وہ کیا ہے جو تم کو روک رہا ہے کیا تم زیادہ تھک گئے ہو یا نیند پوری نہیں ہوئی انرزی نہیں ہے یا ٹائم نہیں ہے آخر وہ کیا ہے جو تم کو روک رہا ہے کہیں وہ پیسہ تو نہیں کیا یہ ریزمز ہیں یا پھر تم خود ہی خود کو روک رہے ہو ایکسکیوز سننے میں اس آدمی کو بہت اچھا اور جسٹیفائیڈ لگتا ہے جو ان کو بناتا ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں خود کو بیچارہ سمجھنا بند کرو بند کرو لوگوں کو اپنی لاچاری بتانا کوئی انٹرسیڈ نہیں ہے تمہاری باقواس میں اگر تم کسی کو کہیں گھومتے ہوئے یا پھر اس کی پسند کی گاڑی چلاتے ہوئے یا اس کے پسند کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھتے ہو تو تم کس سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ان سب چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے اس نے دن رات محنت کی ہو اور یہ تم نہیں جانتے ہیں کسی نے اس کے ہاتھ میں لے جا کہ وہ سب نہیں دیا اس نے اس سب کو کمایا ہے وہ سکتا ہے اس نے بھی اس کے سپنوں کے لیے کہی راتوں کی میند کوڑایا اپنے آپ کو اٹھاؤ اپنے اندر کے جانور کو جگہاؤ ابھی تو یہ کھیل شروع ہوا ہے اور تم کو کافی دور تک جانا ہے ابھی وقت ہے ان سب ریسورسز کا فائدہ اٹھانے کا جو تم کو تمہاری کمیونٹی میں تمہاری کنٹری میں مل رہے ہیں کیا تم کو تمہاری لائف سے پرابلم ہے تمہیں تمہارے انوائرمنٹ سے پرابلم ہے تو کرو اس کے لیے کچھ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اسے حاصل کرو اس بات کو سمجھو کہ ایکسیوزز کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا نہ ہی کوئی سنس ہوتا ہے وہ صرف ایک سفید جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور تم جھوٹ کو کیسے دبا سکتے ہیں جھوٹ کو صرف سچ دبا سکتا ہے اور سچ یہ ہے کہ تمہارے پاس وقت ہے تمہارے پاس نالیج ہے تمہارے پاس سکل ہے سپورٹ ہے ہر منزل کو حاصل کرنا ہے زندگی میں کچھ بھی اچھا حاصل کرنے کی شروعات ہوتی ہے ایک چیلنج سے زندگی میں تم کو جو بھی کچھ چاہیے وہ تم کو کبھی آسانی سے نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اور تم کو وہ لاکے دلے گا تمہارے خوشی تم کو ہمیشہ محنت سے ہی ملے گا تو اس لیے بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر تم کو کچھ چاہیے اور تم لائف میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو یا کوئی بڑا سپنا کیوں نہ ہو تم کو اس کیلئے محنت کرنی ہوگا کام کرنا ہی ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ تمہارا موقع ہے یہ موقع تم کو ملا ہے اب وقت بھی تمہارا ہے اور اب وقت ہے دنیا کو یہ بتانے کا کہ تم کسی سے بھی کم نہیں ہے اور تم کچھ بھی حاصل کرنے کا مادہ رکھتے ہو کل کے اوپر کام ڈلنا بند کریں کل جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو یہ بولتے ہیں کہ کام کل کروں گا وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھوڑ گئے دیکھیں اگر سپنا تم نے دیکھا ہے تو یہ کام تمہارا ہے کہ تم اس کے لئے محنت کرو کوئی اور نہ تو تمہارے حصے کی روٹی کھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور تمہارے حصے کی محنت کر سکتا ہے یاد رکھیں اس سپنے کو انجام تک صرف تم پہنچا سکتے ہیں ابھی تو بس شروعات ہوئی ابھی تو تم کو بہت آگے تک جانا ہے موسم بدلیں گے اور موسم کے ساتھ کئی لوگ بھی بدلیں گے لیکن تم میرے دوست کبھی مددہ لگا تم اپنے سپنوں کے ساتھ کھڑے رہنا کیونکہ جو لوگ موسم کے ساتھ بدل جاتے ہیں وقت بھی ان کو اتحاس کے پننوں میں جگہ نہیں دیتا جائے ہیں